اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرنٹ لوڈ واشنگ مشین کے اندر اگر پانی کی لیکج کا ایشو آتا ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے ٹریس کریں گے کہ اس میں کیا وجہ ہے کہ اس وجہ سے پانی لیکج ہو رہا ہے تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اس کا پاور گوٹن ہم نے آف کر دیا ہے اس کے بعد جیسے ہی ہم اس کا نل آن کرتے ہیں تو انلٹ وال کے جتنا بھی ایریا وہاں سے پانی لیکج شروع ہو جاتی ہے اور پانی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پانی واشنگ مشین کے نیچے سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے تو دوستو واشنگ مشین میں پانی کے لیکج کی سب سے بڑی مین وجہ اس کا اگر جو انلٹ وال کے ساتھ پائپ ہے وہ پراپر تیکی سے کنک نہیں ہے لوس ہے اس صورت میں بھی پانی لیک ہوگا دوسرا بڑا مین فال اس میں انلٹ وال ہے انلٹ وال کی اگر سی لیک ہو جاتی ہے یا پھر اس کی کوائل کی نیچے کی طرف جو سیل ہوتی ہے وہ لیک ہو جاتی ہے تو اس طرح میں بھی پانی کی لیکج کا ایشو آتا ہے بعض زفع یہ ہوتا ہے کہ یہ کوائل اس کی باہر نکلاتی ہے جیسے کہ اس واشنگ مشین میں بھی یہی ایشو ہے کہ سولینائٹ کوائل جو ہے بلاسٹ ہا چکی ہے اس کا کوائل باہر نکلائی ہے اور جو پانی واشنگ مشین میں جانا ہے وہ واشنگ مشین میں جانے کی بجائے یہاں سے لیک ہو رہا ہے تو اس کے کوائل کے باہر نکل آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر بہت زیادہ گرم پانی واشنگ مشین میں آئے گا اس صورت میں بھی یا پھر اگر آپ اس کو ڈریکٹ پم کے ذریعے بہت زیادہ پریشر دیں گے تو اس صورت میں بھی بعض دفعہ اس کی کوائل بلاسٹ کر جاتی ہے جیسا کہ اب یہ اس میں بھی یہی فال تھا تو ابھی ہم اس کا انلٹ والد ریپلیس کریں گے ہم نیو انسٹال کریں گے اس صورت میں میں آپ کو بتاؤں گا اس میں تیسرا فالد اس میں کیا آتا ہے جس وجہ سے واشنگ مشین میں پانی کی لیکیج کا ایشو آتا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ یہ چیز چیک کریں گے کہ پانی آ کس طرف سے رہا ہے اگر بیک سائٹ پہ ہے تو آپ انلٹ والد چیک کریں گے اس کا پائپ کا جوائنٹ چیک کریں گے اگر لوز ہے تو اس صورت میں بھی پانی آئے گا تو دوستو اس کے علاوہ چوتھی اور بڑی مین وجہ فرنٹ لوڈ واشنگ مشین میں پانی کی لیکیج کی یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کا گلاس کا جو دور ہے اس کے اندر ایک ربڑ کی سیل ہوتی ہے ربڑ کا ایک رنگ ہوتا ہے اس میں اگر کٹ لگ جائے تو اس صورت میں بھی گلاس کے نیجے سے پانی لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے گلاس اوپن کر لینے کے بعد اس کا دور اوپن کر لینے کے بعد اس کے سیل کو اچھے سے چیک کریں کہیں سے اگر کٹ لگاو ہے تو اس صورت میں بھی یہاں سے پانی لیک ہوگا اس کے علاوہ اگر ڈیٹریجن گلاس کے اوپر جمع ہو جاتا ہے گلاس کے اوپر دور گلاس کے اوپر ڈیٹریجن کی ایک تے جمع ہو جاتی ہے تو پراپر طریقے سے یہ ربڑ کے ساتھ فکس نہیں ہوتا پراپر طریقے سے سیل نہیں ہوتا تو پانی کی لیکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بھی چیک کریں گے تو دوستو واشنگ مشین میں پانی کی لیکیج کی بیٹھتی نہیں ہے تو اس صورت میں ڈرین پامپ جو ہے وہ لیکیج کا ایشو بناتا ہے بعض دفعہ ڈرین پامپ سے پانی لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس صورت میں آپ اس کا کور اوپن کر لینے کے بعد پراپر طریقے سے اس کے کور کے اوپر جو ربڑ کی سیل ہے اس کو وہ کپڑے سے ساف کریں گے ساف کر لینے کے بعد دوبارہ سے آپ اس کو اچھے طریقے سے فکس کریں گے تو آپ کا پانی کا جو لیکیج کا ایشو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ضرورت ہے اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ